کینسر ٹیسٹ کروا رہے ہیں؟ اب آپ نئے آئی ڈیلا کینسر ٹیسٹ سے صرف دو گھنٹے میں ٹیسٹ نتائج حاصل کر سکتے ہیں درست تشخیص کے لیے یورپ اور دنیا بھر میں مشہور آئی ڈیلا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجہ کیمپس میں دستیاب ہے مزید معلومات کے لیے اپنے آنکالوجز سے رجوع کریں دھکا سٹارٹ اس ملک کی حکمرانی چلائیں گے کالیمان کو بالکل مفلوج کر کے آپ ایک پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں اقتدار کی اس وقت جو نشہ ہے اس میں وہ یہ بھول گئے ہیں نیشنل اسیمبلی میں تو ان کی سمپل مجورٹی ہوگی لیکن سینٹ میں آئین کے مطابق کوئی بھی میمبر تین دن کے اندر اندر نوٹس کے دے کے ریزولوشن لاکھے ایک سو بیس دن کے آرڈیننس کو بھی روک سکتا ہے ساری جو آپ میری منیفیسٹو کے اندر میری پورن پولیسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ اسٹا فوج کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ٹوٹلی ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک پیج کے پر کھڑے ہیں ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں میں نے آنوریبل پرائم نیسٹر کی جو انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ اس کو میں نے سنا یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو میں نے اس کو پھر دوبارہ سنا فرنکلی ابھی جب پریس کانفرنس پیارا تھا میں نے اس کو پھر سنا اس میں تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں ہم ان کا ادارہ ہیں حکومت کا جس جس کی بھی خمت ہوئی ہے افواج پاکستان نے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انپوٹ بھی دی ہے کہ اگر تمام ادارے ملکے نیشنل ابجیکٹیو کی اٹینمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ شوڑ بھی مور دن ہیپی جنگل ایڈلی آدھا مل گوا دیا چھنبل بھی گیا ایٹمی کوت بھی بن گئے پچھلے تان سالوں میں بہتری کی طرف بھی آئے امن بھی لیا پی ٹی ایم ہم ان کو کیوں سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کر رہے وہ ہرٹ ہیں تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پولائٹلی ڈیل کریں لیکن اس لائن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ریاست اپنی ریٹ برقرار کرنے کے رکھتی ہے وہ ہم کریں گے سلام علیکم ناظرین آج کے اگر ہم بات کریں ایمپورٹنٹ ایونٹ کی ایمپورٹنٹ نیوز کی تو دو تین چیزیں ہیں جو کہ سہر فیرست ہیں ایک جب بھی آپ بی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس بھی سن رہے تھے دو تین چیزیں انہوں نے کلیر کی تین چار چیزوں پر انہوں نے بات بھی کی جو خاص کہ انہوں نے پی ٹی ایم کو یہاں پر خبردار کیا جو کہ پشتون تحفظ مومنٹ انہوں نے کہا کہ آپ ریڈ لائن کروز نہ کریں ہم ابھی تک آپ سے نرمی برت رہے ہیں لیکن آپ اس لیول پر نہ لے جائیں انہوں نے یہاں پر تحریح کے لبے رسول اللہ کی اگزامپل بھی کوٹ کی کہ جب انہوں نے ریاست کو چیلنج کیا تو اب وہ ریاست کے کسٹوڈی میں دوسری بات انہوں نے بھارتی چیز کو جواب دیا جس میں انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سیکلر ہو جائے انہوں نے کہا کہ آپ تو پہلے ہو جائے کیونکہ آپ کیا جس طرح سے جو اقلیت ہیں جو مائنورٹی کو ڈیل کیا جاتا ہے پلاس جو عمران خان صاحب نے اپنے انٹریویو میں ایک بات کی تھی ہے جس پر بڑا ایک طوفان اٹھایا ہے اپوزیشن نے کہ یہ کینسی بات کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کی منفیسٹر کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی حکومت کے پیچھے وہ پوری فوج کھڑی ہے تو اس کی بھی کلیارٹی آج جی جی آئی اس پیان دی ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو فوج ایک ادارہ ہے ایک ریاستی ادارہ ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمارا انپوٹ ضرور ہوتا ہے لیکن خانصہ کلیار کر چکے ہیں کہ دیسیشن انہی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی آج ایک دھواندار پریس کانفرنس شہری رحمان صاحبہ نے اس کو کیا اور واقعی درست بھی تھی اس میں بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کو کافی اتک انہوں نے آئینہ دکھایا یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اپنے سو دن کی کاکرتی دکھایا یا جتنی بھی باتیں کریں لیکن جو پارلیمنٹ میں ان کی پرفارمنس ہے وہ زیرو ہے زیرو میں اس لئے کہوں گی کہ اس سو دن میں ایک بل بھی ابھی تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا کہا گیا کہ جی سو دن ہو گئے تو لیجسلیشن ہو گئی ہے ہم اس کو اب بل کریں گے لیکن اس کے ساتھ سا اسی انٹریویو کا دوبارہ حوالہ دیں گے کہ اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے پاس کرا لیں گے جس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی شاید آپ کو یہ غلط فہمی ہے آپ کی سمپل مجارٹی ضرور ہوگی پارلیمنٹ کے اندر لیکن سینٹ میں آپ کی سمپل مجارٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ اتنی آسانی سے کوئی بھی بل بھی بل تو اب بل پاس نہیں کرا سکتے لیکن جہاں تک آرڈیننس کا بات ہے تو وہ بھی آپ کا آرڈیننس جو ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی اور کوئی بھی سینٹر جو ہے وہ اس کو بھی نل انوائٹ کر سکتا ہے تو یہ تمام چیز ہے جس پہ آج کے پرگرام میں میں بات کرنی ہے جو آنرابل گیسٹ ہیں صدیق الفاروخ صاحب سلام علیکم صدیق الفاروخ صاحب نور عالم خان صاحب نور عالم خان صاحب نور عالم خان صاحب بڑے دوست دوست دونوں مسکرار ہیں دونوں دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں پرگرام میں ایک ہٹے کیوں بلالیا تو ان کو بھی آپ نے پرسنل بات نہیں کرنی آپ نے پالیسی پر بات کرنی ہے مجھے ایک بات بتایا ہے نور عالم خان صاحب آپ حکومت کا حصہ آج جو پیپلز پارٹی نے بات کیا جو ڈی جی آئی سپیر کی بات میں بات جاتے ہو پیپلز پارٹی نے بات کیا کہ سارا سمپل میجورٹی آپ کی نیچر سیملی میں تو ہوگی عمران خان صاحب نے جب پہلی اپنی وکٹری سپیچ کی تھی پہلی دفعہ جب قوم سے خطاب کیا تھا دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کی تھی ایک تو بات انہوں نے یہ کی تھی کہ میں خود بھی اکاؤنٹبل ہوں اور میں جواب دوں گا دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ میں سیملی میں بھی آ کے ان چیزوں کا جواب دیا کروں گا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا کروں گا جب نواشی صاحب نہیں آتے تھے تو نواشی صاحب پہ ہم بڑا کریٹسائز کرتے تھے آپ لوگ بڑا کریٹسائز کرتے تھے جب خان صاحب سے اس صاحب پوچھا جاتا تھا پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے وہ کہتے تھے دو نمبر پارلیمنٹ ہے دھاندلی زیادہ پارلیمنٹ ہے میں اس میں جا کے کیا کروں لیکن اب بھی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی زیادہ پارلیمنٹ ہے جو نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جہاں تک پارلیمنٹ دیکھیں ایک تو یہاں پہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا ہو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری ایکانومی کی حالات ہمارے ریجنل پولیٹکس جو ریجنل حالات ہیں ہمیں یہ نہیں دیتا کہ ہم کنفرنٹیشن میں جائے ہاں یہ اب یہاں پہ سوال کچھ اور بنتے ہیں یہاں پہ بدقسمتی سے جب پرانی ہی حکومتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پرچے یا کیسز کیے ہوں اور ان میں اگر کسی کو پکڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو پکڑ لیے اور یہ حکومت چلانا نہیں چاہتے یہ ایوان کو نہیں چلانا چاہتے اسیمبلی کو نہیں چلانا چاہتے جہاں تک آپ نے آئین کے مطابق کہ آپ نے خالی فائننس بل پاس کیا انشاءاللہ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ ہم نے کانسٹیٹوشنل ایمیلمنٹس کیا میں نے تو سوال یہ کیا تھا کہ خان صاحب پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتا میں ارز کرنا چاہتا ہوں بلکل پارلیمنٹ میں آئے ہیں لیکن کیونکہ ایکانومی کی حالت ایسے تھی آپ نے اگر پارلیمنٹ میں دیکھا ہو پارلیمنٹ میں اور کوئی بات نہیں ہوتی بغیر ایک دوسرے کے وہ کیونکہ وہ کرپشن کی کیسز سے نیب نے کرپ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اس کے پیچھے سارا نیشنل اسیملی کا بزنس بھی نہیں چلتا وہ چلانے نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ کچھ اور بھی کام تھے انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ نے بھرکور دفاع کرنے کی کوشش کی ہے میں نے بھرکور دفاع کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں ایکانومی آپ کی یہ بھی کام ہے یہ بہت ایمپورٹن کام ہے پارلیمنٹ وہ ہے جس نے آپ کو امینے بنایا پارلیمنٹ وہ ہے جس کی رضا ہے وزیراسہ بڑے ہوئے میری ارس نادیا منسٹرز بیٹے ہوتے ہیں امینے بیٹے ہوتے ہیں سپیکر بیٹا ہوتا ہے اور مجھے بتائیں وزیراسہ بھی نہیں وزیراعظم بھی آتا ہے وزیراعظم آیا ہے پارلیمنٹ میں وزیراعظم کی امپورٹن سے آپ انکار کر رہے ہیں ستیدال فاروس صاحب آپ ان کے آرگیومنٹ کو بائے کرتے ہیں جب منسٹرز بیٹھے ہوئے ہو سپیکر بیٹھے ہوئے ہو اور پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے ہو ایسے میں وزیراعظم کی ضرورت نہیں رہتی کیوں نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی خاص نہیں نا ضرورت ہوتی ہے تو پھر آتے نہیں ہیں آتے ہیں کیوں نہیں آئے ہیں چار دفع ہیں اب یہ تو نہیں کر سکتا نہیں نہیں یہ نہیں دیکھیں آپ کے بولٹ میں آئیکیس پچیس سے چھبیس سیشنز ہوئے اجلاس ہوئے جس میں وزیراعظم صاحب چار یا پانچ دفع تشریف لائیں بس جی میں آپ کو بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکی عمران خان صاحب نے تو افتاوار کہا تھا میں ہوں گا اور سوالوں کے جواب دوں گا تو اصل میں انہوں نے اپنے لیے جو ٹارگٹس تھے وہ ایسے مقرر کر لیے جن پہ وہ اب خود عمل کر نہیں پا رہے مثال کے طور پر نیب جب یہ آپ کو پتا ہے کہ جنللسٹ سے جب ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ نیب کے بارے میں آپ یہ ایمن ہنڈیڈلی تو اتصاب نہیں ہو رہا اپوزیشن کو ٹارگٹ آپ نے بنایا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نیب تو ہمارے کنٹرول میں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور پھر حکومت جو چاہے پھر وہ کرتی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب پھر وہ ثابت ہو گیا رہ نہیں سکے حکومت کی طاقت یہ تو پھر آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں انہوں نے مکس کی حکومت کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ حکومت ریفرنس دائر کرتی ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے کیونکہ حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے آپ لگائیں کلپ اس کا یہ مطلب کہ حکومت پھر جو چاہتی ہے کرتی ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت ہو یا علاقائی حالات ہو جو بہت اچھی بات نورالنگ خان صاحب نے کی ہے اس میں بالخصوص یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن تعامل نہیں کرتی اپوزیشن نے تحریک لبیک کے حوالے سے پورا تعامل کی اپوزیشن میں پیپلز پارٹی والا نے تو یہ بھی کہا حسینلی کے محل پر آپ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں لیجسیلیشن کے لیے مسلم لیگ نون نے کہا کہ پازیٹیف کام کے لیے آئیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن سٹینڈنگ کمیٹی ہی نہیں بنی آپ ہر کام میں زید کرتے ہوں آپ ہر کام میں جو ہے وہ زید کرتے ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی چھوڑری نصار نے ریزائن کیا تو ندیم افضل چند جو ہے وہ سٹینڈنگ کم پیپلز پارٹی کا چیئرمن بنی تو وہاں پہ آپ کیسے ہو کرتے ہیں اب یہ پیپلز پارٹی کا کنی ایسے وہ نہیں ہے آپ آپوزیشن لیڈر کو بنانے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ کانسٹیوشن میں یا رولز آف بزنس میں کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ چھارٹر آف ڈیموکرسی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بیچ میں ہوا تھا کہ ہم آپوزیشن کو نہیں لادیا یہ پارلیمانی روایت میں ایک دو جملے میں کرتے ہیں پارلیمانی روایت قائم ہو چکی ہے پارلیمانی روایت قائم ہو چکی ہے اور یہ ایس گوڈ ایس کانسٹیوشن انڈرٹن کانسٹیوشن ہے برطانیہ کے جب آپ برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں میں ایک بات اور عرض کروں نیب کے حوالے سب سے ایک جملہ ایک جملہ اور وہ یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے وزیر دفاع پر ریفرنس موجود نیب کے حوالے سے وزیر اعظم پر ہیلیکاپٹر کا کیس موجود سارے نہیں نہیں یہ تو نہیں دیں گے تو یہ نہیں نچلنے دیتے چلیہ بات کریں نیب دے گا اس کا جواب ایک بات اس لیے کلیریفکیشن یہ وہی حکومت ہے جو آپ کی خود اپنی حکومت ہی آپ پہ چل رہی تھی اس لیے ہم نے نہیں دیا آج کی جو پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی نو ڈاؤٹ بڑی انہوں نے صحیح باتیں کیوں پی ٹی آئی کو کافی ہے تک انہوں نے آئینہ بھی دکھایا ایک تو کیٹرگورکل یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بل پاس نہیں ہوا اگر ہم نیشنل سیملی یا پارلیمنٹ کے روزے دیکھیں تو ان کی پرفارمنٹ زیرو ہے سوائے فائننس بل کی جو انہوں نے کرنا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آرڈیننس راکے ملک چلائیں گے جس کو آپ آج شہری رمان صاحبہ نے کہا ہے کہ اس طرح سے ملک کیسے چلے گا آپ لوگ ہمیشہ سے ان کے ساتھ تعبون کرنے کو تیار تھے لیکن آپ مجھے بتائیں اور آپ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے ملک کیسے چلے گا کیا آرڈیننس پر نیازی کو عمران خان کہنا پڑے گا کیونکہ اپنوں کی طرف سے جو دکھ ملتا ہے اس کا بہت درد ہوتا ہے اس سے خود میں دو بار گزرہ ہوں تو تاریخ میں پہلے بار آج ایسا ٹاک شو ہے کہ اس کو مجھے عمران نیازی کو عمران خان کہنا پڑے گا بجا بجو بھی میں کسی کو درد تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں یہ ہمارا جب نہیں یہ کیا بات دیں گے جہاں تک اس کا تعلق ہے ان کو درد ہوگا ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں کسی کے دوستیں انہیں کسی کے دشمنیں جو بھی آئین کے ساتھ ہے جو بھی دستور کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تعاون اس کے ساتھ بغیر کسی مشروب بغیر کسی شرط کے اس کے ساتھ ہمارا تعاون ہے ان سے ہم نے کوئی نارو مانگتے ہیں یہ اپر ہم نے مسلم لیگ نون کو بھی دیا تھا یہ اپر ہم نے پیٹی آئی کو بھی دیا ہے اور جب بھی ہم نے تعاون کا کہا ہے ہم کو کنٹینر پیش کیا ہے کہ آپ کنٹینر لے لے اور سڑک پہ آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال جو بھی آئین اور دستور کو ہمارے جب تک آئین اور دستوری ادارے ہیں جب سینٹ ہے جب قومی سمبلی ہے اس کو ہم بے توقیر نہیں ہونے دیں گے آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں یہ پارلیمنٹ سے کیوں گھبرا رہے ہیں وزیراعظم صاحب آنے رہے بل کوئی سامنے آیا نہیں وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے کوئی پالسی نہیں ہے کسی بھی چیز کیلئے نہ اقتصاد کیلئے ان کے پاس کوئی پلیننگ ہے دوسرا ان کے آپس کی جگروں میں تیسرا ان کے جو وادی کی تے اپنے کولیشن کے ساتھ جو ایم کیوں میں جو بلوچستان کے بی این پی اور بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو وادی کیا وہ وادی پوری نہیں ہو رہے ہیں کون کے ساتھ جو وادی کیے گئی تھے اس کا اُلٹ گو رہے ہیں اس کے جواب تو یہ دیں گے میں آپ سے ایک اور جواب چاہیے مجھے چٹان صاحب اس لیے کہ کائرہ صاحب کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی جب انٹرویو نشت ہوا تھا وزیراعظم پاکستان کا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کر دی کہ پی ٹی آئی کی منفیسٹر کے ساتھ فوج کھڑی دی ہے اور یہ اس پر آئی ایس پی آر کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں وہ سوٹ دوبارہ بھی ان کا فلیک کر سکتی ہے نہیں ہم نے سنا ہے آپ نے سن لیا لیکن ہم نے دوبارہ کیسے ہوت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے مجھے بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے اس پیپر میں نے تو رہی سے بھائی آپ نہیں بولنا ہے سوال تو آپ سے یہ نا میں کہہ رہا صاحب کا حوالہ اسی دے رہی تھی کہ بہرل آپوزیشن سے بات کرنی ہے کہہ رہا صاحب نے اس پر کہا تھا کہ آئی ایس پی آر کوئی ضروری ہے کہ وہ اس پر اپنے خلیریفیکیشن دے اپنی وضاحت دے آج آئی ایس پی آر نے دے دی کیا آپوزیشن کے لیے وہ قابل قبول ہے لیٹ می ٹیک ایک شورٹ پر واپس آتے ہیں میں ساتھ ہوئے ساری جو آپ میری منیفیسٹو کے اندر میری فورن فالسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ اسٹا فوج کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ٹوٹلی ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک پیج کے پر کھڑے ہیں ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں میں نے پرائیم نیسٹر کی جو انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ اس کو میں نے سونا یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو میں نے اس کو پھر دوبارہ سونا فرنکلی ابھی جب پریس کانفرنس پہا رہا تھا میں نے اس کو پھر سونا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں ہم ان کا ادارہ ہیں حکومت کا جس جس کی بھی خمت ہوئی ہے افواج پاکستان نے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انپوٹ بھی دی ہے کہ اگر تمام ادارے ملکے نیشنل ابجیکٹیو کی اٹینمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ شوڑ بی مور دن ہیپی دیرے نظر پرگیم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی دید اکر زیادہ چٹان تھا کیونکہ سوال آپ تک چھوڑ کے گئی تھی صدیق الفارو سے بات کروں گی ذرا اس کا جواب دے دیں کہ اب آپ کو مطمئن ہے جب آگے یہ ایک وضاحت کیونکہ چٹان کائرہ صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ آئیس پی آر شوڈ ایکسپلین دستے دیکھیں جی بلکل ہمیں اس پر جو بیان آیا تھا جناب محترم امران خان صاحب کی طرف سے اور ہمیں توقع ہوتا ہے کہ آئیس پی آر کی طرف سے اس پر پورا جواب آئے گا جو کہ نئی آیا یہ تو بھی ایک صاحبی نے سوال کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوچ کیا سب سے جو بہترین طاقت ہے وہ اس ملک عوام ہے آپ اب غانستان میں دیکھ لیں نیٹو پورسز امریکن پورسز کتنے وسائل کتنا طاقت کتنا پیسہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی آپ عراق میں دیکھ لیں لیبیا میں دیکھ لیں جو ہمارے پورسز کو ہمارے ملک میں دیشتگردی کی جنگ میں جو کامیابی حاصل ہوئی سوال جیسے جگہ پہ جہاں پہ ہیلیکیپٹر نیچے جاتے اور پہاڑ اوپر ہوتے اور جو کامیابی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ تھا کہ ہمارے پورسز کا طاقت جو تھا وہ اس ملک عوام ہے جو کہ افغانستان میں عراق میں جو پورسز ان کے پاس عوام نہیں ہے عوام آج بھی ان کے ساتھ ہے جناب محترم عمران خال صاحب نے وہ شگاہ پھلپاز میں کہا کہ پوچ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ ہے وہ بھی آپ چلائے نہ انہوں نے ریاست کہا نہ انہوں نے جمہوریت کہا نہ انہوں نے حکومت کہا انہوں نے وہ شگاہ پھلپاز میں کہا کہ پوچ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ ہے ہمارے توقعی تھی ہمارے پورسز سے اور آئیس پی آر سے کہ پوراً اس کا جواب آئے گا کہ پوچ سب کا ہے کسی کے پارٹی کے منشور کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے پہلے جو حکومت تھی اس کے ساتھ بھی تھی اس سے پہلے حکومت تھی وہ بھی اس کے ساتھ بھی تھی آگے کسی کی حکومت ہو بہت معذرت کے ساتھ آج جن کا پریس کامپرنس مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے بہت اچھے باتی کی لیکن اس سوال پر انہوں نے آئی بات شاہی کی ان کا اعتراض بھی لے لو تو آپ بھی مطمئن نہیں ہوئے نہیں میں تو آپ سے ارد کروں دیکھئے نا ابھی آپ نے کلپ چلایا اگر جو اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ اور فوج بھی ہر فیصلے کے ساتھ فوج ہے ایک جملہ وہ رہ گیا میں آپ سے ارد کروں گا کہ آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہے بہت دھیمی اور میٹھی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے آج کہا ہے میں تین دفعہ سنا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیسے ایسی بات نہیں ہے جب ایک ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہمارے منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے منشور تو سیاسی ہے تو سیاسی منشور کے ساتھ فوج کھڑی ہے آج ہم دیکھ رہے تھے کہ فارم فارٹی فائیو جو ہے اس کے نائنٹی فائیو پرسنٹ پر دسخت کوئی نہیں ہے یہ آپ بھی دیکھ رہی تھی میں بھی دیکھ رہا تھا تو جس فارم فارٹی فائیو جس پر دسخت ہونے چاہیے سارے پولنگ ایجنٹس کے دسخت ہی نہیں ہے معروضی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جب ایک عبران خان صاحب یہ کہیں کہ ہمارے منیفیسٹو کے ساتھ فوج کھڑی ہے تو وہ یہ کیٹیگاری کے لیے کہتے کہ منیفیسٹو تو ایک سیاسی پارٹی کا ہے اور ہم سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے یہ بات کہتے ہیں میں یہ میں ساتھ اگر اجازت ہو بات یہ ہے ایک تو بدقسمتی سے ان کی پرانی عادت کہیں اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کو خراب کرنا چاہے وہ امریکہ میں چاہے وہ انڈیا میں ہندوستان میں جا کر اپنے اپنے وہ ایجنڈے کے پہ پڑے ہو کر مطلب ایک لائن پہ گئے ہیں کہ بس یہ فوج پاکستان کی فوج جو ہے اس کو بدنام کرنا ہے یہ تو عبران خان میں بدنام کیا اور میری عرض سننے میری عرض سننے میری عرض سننے پرائیم منسٹر آف پاکستان سننے میری عرض سننے اگر آپ کی اجازت ہو اگر آپ لیٹ می کمپلیٹ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر پاکستان کی افواج ہو یا پاکستان کی کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو چاہے وہ فوج ہو عدلیہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو اگر ایک سیم پیج پہ ہو تو اس میں کونسی بری بات ہوتی ہے میری عرض سننے میری عرض سننے سیاست کی جہاں تک بات ہے کیا انہوں نے کہیں پہلے کہا تھا کہ میرے آئین میں ہیں آئین ان کی دیکھیں آپ ایک بندے کی نیت پہ کم از کم ہو کم از کم میں ایک بات بتا دوں عمران خان نے یعنی کس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں آرمی کس لحاظ سے ہم سے امریکن اس کے ساتھ بات ہوتی ہے میری تھوڑی سی آپ ذرا پلیز یہ نام سن رہے ہیں امریکن افغانستان کے ساتھ اس پہ بات ہوتی ہے تو اگر آرمی اور ہم سب ایک پیج پہنے تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم افغانستان میں سٹیبلیٹی چاہتے ہیں فرق میں نہیں سمجھانا اگر ہم نے سک بے آرمی کے لیے دیکھیں اگر ہم نے ان کے لیے وہ بارڈرپ کھول لیا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے خالی یہ بات ہے ان کو اگر ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ازغر خان کیس کھول لیں ان کو میں مسلم لیگ نواز کو ازغر خان کیس ان کو کھولنا چاہیے پڑھنا چاہیے کہ فوج یا کس کے ساتھ کون ملا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف میں ذرا میرے بھائی کو چھوڑا سا پتا دوں ان کو شاید ہسٹری کا یہ بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کون وہ ہوتا ہے ہاں یہ ہے جو فرق ہے جو فرق ہے آپ اس فرق کو سمجھنی رہے میں سمجھانا بھی نہیں چاہیی میں چاہی ہوں آپ کے دوست آپ کو سمجھنی ایک بھولیں گے میں عالم خان صاحب کی محضت کرتا ہوں ناوزوان راجمی پاکستان کھوڑ کے خلاف کم از کم ہم بات نہیں کریں اب میں بات کر رہا ہوں نہ ہم کسی دوسرے مجھ میں جا کر اس کے وزیراعظم کو اچھا سکھنے یہ تو نہیں کریں گے کہ جہاں تک سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ان میں فوج کے ساتھ ہونا فوج کی مشاورت ہر کچھ ہے جملہ یہ تھا کہ منفیسٹو کے ساتھ سننے نہیں یہاں آپ انہوں نے کیا کہا سیاسی پارٹی ہو میڈیا ہو فوج ہو ایک پیج پر خدا کے بندو تمہارے لوگ تو عدلیہ کو بھی کہتے ہیں ایک پیج پر اگر عدالتیں بھی آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہوگی میڈیا بھی ایک پیج پر ہوگی تو آپ ایک لمحہ آپ کی غلطیوں کی وہ کون کرے گا تنقید اس کا اور عدالت کا اپنا کام ہے ایک لمحہ عدالت کا اپنا کام ہے انصاف دینا وہ آپ سے ایک پیج پر کیسے ہو یہ کہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں یہ کرپشن کریں اور ان کو کوئی کچھ کہے بھی ان کو ان کی کرپشن آپ کو پکڑے ہیں ابھی بھی میں پورا وہ کام نہیں کر دی کر اپنا وہ کو پورا پکڑنا چاہیے حدالت ان کے ساتھ ہے یہ سیاہ کرے سفیت کرے فوج ان کے ساتھ ہے اور میڈیا بھی ان کے ساتھ ہو آپ نے کیا کیا آپ نے یہ حیرانی ہے ایک آج ڈالر دو روپے گرا ہے آج ایک ہزار دو پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گرا ہے فوج ان کے ساتھ ہے اس مجھے وہ میرے بھائی وہ آپ کی آپ نے غلط بیانیاں کی تھی لوگوں کے ساتھ آپ نے پرسو جب کہا اس بھائی کو پتہ لیے کہ اس آگڈار جو یہاں سے باگ گیا ہے اس نے پاکستان کی آوام کے ساتھ پرغام گیا مجھے یہ فرق سمتا ہے یہ نالائکوں کی جماعت ہے اور یہ نالائکوں کی جماعت ہے جو انہوں نے کہی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کے پالیسی میں اس کے ساتھ ہے یا مینوفیسٹو کے ساتھ ہے کیا اس میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی بات ہے دیکھیں جی حکومت کے ساتھ تو صرف آرمی نہیں ہے حکومت کے ساتھ تو ہم سب ہے ملکل ہیں کیونکہ یہ حکومت کسی کا نہیں ہے یہ حکومت لیکن خان صاحب نے یہ بات نہیں کی ہے نہیں نہیں یہی کی ہے خان صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی کے منفیسٹو کے ساتھ خان صاحب نے جو کہی ہے ہمارا پی ٹی آئی کی گورمنٹ کا مطلب یہی ہے ہم سب گورمنٹ اے کی ہیں بس کریں گے سو سو بار وضاحت کیا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت کے ساتھ ہم سارے کڑے حکومت سب کا ہے حکومت کامیاب ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا حکومت کامیاب ہوگا یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا حکومت کامیاب ہوگا یہاں پہ اقتصادی حالات اچھے ہوں گے حکومت کے ساتھ تو ہم سارے کڑے اگر ہم تنقید کرتے تو تنقید کا وجہ ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہے نہ ہونا چاہیے کہ ہم حکومت کو ناکام کریں ہماری تنقید کا وجہ یہ ہونا چاہیے کہ حکومت اور اچھا کام کریں تاکہ یہ حکومت اچھا ڈیلیور کریں تو حکومت کے ساتھ تو ہم سارے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پارٹی منشور کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی وہ الفاس صاف صاف انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کڑے ہیں پھر ایسے میں قوم کو درد ہوگا پھر بلوچوں کو درد ہوگا ہم تو موسی محبت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہم لڑے پوچ کے ساتھ ساتھ دو مہینے پہلے بھی میرے گھر پہ مزائل حملے ہو گئی ہمارے پیملی کے لوگوں نے قربانی دی ہیں میرے علاقوں کے قبائلی مشارعان نے قربانی دی ہیں ہم پوچ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے دی تو یہ پوچ ہم سب کا ہے کسی کو یہ پوچ کو متنازعہ نہیں بنانا چاہیے اپنی سیاست کے لیے اور پوچ سے بھی ہمارا درخواست یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اسے حساسی محرومیاں بڑھتے ہیں اس میں جو دشمن قوت ہمارے پوچ کے خلاف پر پر گنڈا کر رہے ہیں کیونکہ ایک سازش کے تحت اس پوچ کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پوچ کو چاہیے کہ ایسی چیز میں بہتر الفاظ کر لیتے ہیں لیکن میں خالی منفیسٹو بھی پی ٹی آئی بھی پاکستان کی پارٹی ہے وہ حکومت میں ہے حکومت کی مخالفی اس محسنے میں نہیں کرنے پی ٹی آئی اس پی آئی میں نہیں کرنے کیا مسلم لی بنون پاکستان کے پارٹی نہیں ہے ہم نے اس ملک کو اٹم بم دیا ہم نے اس ملک کو مزائل دی ہم نے اس ملک کو آئین دیا پی ٹی آئی کی منفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے یہی تردید کرنی تھی ہم حکومت کے ساتھ اور بالخصوص سیکیورٹی کے معاملات میں وہ ہم سے مشاورت کرتے ہیں ہم مشورہ دیتے ہیں اور ہم ساتھ ہیں اور یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ چیپ جسٹس صاحب بھی کڑے اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے پوج بھی آپ کے ساتھ کے ایک پیج پہ یہ پوج کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے یہ اچھائی بھی برائی بن گئی ہمیشہ ہم تو سنتے تھے سب کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو پیج کا مطلب سمجھا دوں کہ پیج کا مطلب کیا ہے پیج کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو دستورے جو آئینے جو سوشل کانٹریس پبلک اوئی حاصل کے درمیان کسی میں اختلاف نہیں اس میں جس کا جو ہمیں اس کے اندر رہ کے تو یہ اس کا مطلب پیج پہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن پھر حکومت نے ابھی تک ڈیلیور کیوں نہیں کیا یہ تو روز بار اس پیچھے آ رہے ہیں اپنے وعدوں سے اُلٹ کر رہے ہیں لوگوں کے گھر گر آ رہے ہیں یہ تو یہ ہے یہ زمین پہ پترانے کس نے کیا اجازت بنانے کا کس نے دیا اگر آپ کی اجازت ان سب کو جواب دیکھیں ایک تو یہ گھر گرانے کا گھر کونس کیا نہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں لیکن خالی میں تھوڑا کیونکہ آپ دو باتوں سے جو گھر کہے رہے ہیں گھر کبزہ مافیا کو اگر کسی کے کبزہ یا بہریہ ٹاؤن کے وہ وہاں پہ ہم نے زمین جس نے کبزہ کیا یا کسی اور کبزہ مافیا سے ہم نے چڑھوائے تو اس میں کونسی بری بات ہے اس میں مجھے بری بات کیے کہ آپ کراچی میں جا کے ہم نے کیا گوزر لاہور میں جائیں پنجاب میں جائیں لبز میں سمجھا تو پھر آپ جائیں تو پھر سب سے پہلے پرائی منیسٹر کا جو بکان ہے جو ایر ریگولر ہے اور جس کے لئے جالی کاغذ پیش کی ہے اس کو آپ پچھ رہے ہیں تکیقل فاروق صاحب آپ خود میں خالے بنی گالا سے اچھی طرف سے واقف ہے میں خالے پہلے تو ریگولارائز ہوتے بھی نہیں تھے جس کی پرانی بات ہے اس میں میری بات سولے بلکل نہیں ہوتی تھی میری بات سولے آپ خوبی واقعے چونکہ یہ بات بھی ہوئی ہے یہ فانویلٹی بات ہم سب تک رہے ہیں وہاں پہ اچھا جی اگر اعلام سے بات سنیں میں وہاں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں آپ کا گھر ریگولرائز ہے میرا تو گھر کرائی کا ہے اچھا میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ رورل ایریہ تھا یہاں کی کاؤنسل جو ہے وہ اپروول دیتی تھی جب عمران خان صاحب خود لے کے گئی ہے سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ آ گیا کہ جناب آپ کا انہوں نے وہاں جالی دستاویزات دیں جو جالی ثابت ہو گئے پھر اس کے بعد ان سے ریائت کی گئے کہ اچھا پنا گھر آپ ریگولرائز کرالا چلے میں بریک لے لیتی ہوں بریک سے آپ کے ساتھ کو کچھ طرح اساملی کے محول کی بھی بات کرنی ہے آپ اس میں تو نہیں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس وقت حکومت کو ضرورت ہوگی آپوزیشن کی جب فانل یہ اب انہوں نے سوچ لیا کہ جیم نے لیجسلیچن کا جتنا بھی ہومورگ تھا وہ ان کے لاؤ مینسٹر نے کمپیٹ کر دیا ہے وہ جب لے کر آئیں گے تو کیا تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی آپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ ٹاکس سنائے دیا ہے امران خان صاحب نے کیا آپوزیشن تعلقات بہتر کریں دوسرا جو بڑا مسئلہ وہ ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا جس کو آپوزیشن یعنی جو آپوزیشن لیڈر شباشی صاحب کو ملنی ہو شاید خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جبکہ دوسری طرف اطلاعات ہیں اور خبریں یہ ہیں کیا کہ حکومت نے کہا ہے کہ آیاز صادق صاحب کو ہم بنا سکتے ہیں خواجد صادق رفیق اور شباش شریف صاحب کو یہ چیئرمنشپ نہیں دینی لیٹ می ٹیک ایشورٹ بریک ذرا اس کے محل پہ بھی بات کرتے ہیں جنرل سے پرگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بل پیش ہوں گے خاص طرح پر اگر نیشنل اسیاملی میں نہ سہی بل کو پاس کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے لیجسلیشن کرنے کے لیے اپوزیشن کی حمایت درکار ہوگی پی ٹی آئی کو اور ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی چہارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بہتر رکھیں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنن صدیق الفاروسہ آپ اگر اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے کوٹ لگ پر جیل میں اب ان کو بچھا دیا ہے اس سے پہلے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو چیئرمن اب بن بھی نہیں سکتے تو آپ کیوں وزد ہیں کہ نہیں اگر چیئرمن بنیں گے تو وہ ہی بنیں گے اور ان کے علاوہ کوئی بیچ ہے وہ آپ ہی کی پارٹی سے ہو یعنی اپوزیشن سے ہو وہ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی میں نے کہا ایک روایت جو قائم ہو چکی ہے اس کے مطابق اپوزیشن لیڈر کیا وہ جیل میں نہیں تو کیا وہ جیل میں ہے نا تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے وہ کیا جیل میں ان پر الزام ہے ثابت تو کچھ نہیں ہوا ایک دوسرا تیسرا کیس چوتھا کیس فلان کیس کرتے جلے جا رہے ہیں کیسز اور ان میں ملا کچھ نہیں ہے آج تک ریفرنس تو نہیں بنا تو ایک الزام ہے کیا فر پڑتا ہے جو آیا صادق صاحب بن جاتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں تو وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ روایت یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین یہ اپنی پساند کا کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن میں سے بھی فلان کو بنا دو فلان ہم نے فلان کو نہیں بننے دینا فلان کو نہیں بننے دینا آپ کا تو چائز نہیں ہے یہ چائز تو اپوزیشن کا ہے کہ کون صاحب کس نے بننا ہے اور اس میں چیئرمین اس میں جو ہے وہ آہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے آپ نئی بات کدھر کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر نہیں تعاون کیا تو ہم پھر آرڈیمنسز کے بریے چلائیں گے سن لے روایت ہے اور روایت اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے جمہوری معاشروں میں جتنا آئین ہوتا ہے میں نے آپ کو مثال دیئے چیٹان صاحب کیا بلاول صاحب کو بھی یہ چیئرمنشپ کی آفر ہوئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن بلاول صاحب بن جائے دیکھیں جو اچھے روایات ہیں اس کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے اس کو آگے بڑھانے مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ روئے ہیں کی نہیں لیکن یہ اچھی روایات ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اور تحریکین صاحب نے اس کو اس طرح کا مسئلہ بنایا ہے جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمن کے ہاتھ میں اتنے اختیارات ہیں کہ جیسی کا کیس ختم کرنا چاہی تو اس کو ختم کر سکتے ہیں جیسی کو سزا دینا چاہی جتنے اختیارات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہر میمبر کے ہیں چاہی وہ اپوزیشن کا ہے چاہی وہ گورنمنٹ کا ہے ساری پارٹی اپنی اشتیارات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کی بھی ہے آپ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو جو جس درخ میں پلو ہوتا ہے نا اس کے شاخر طوری سے نیچے ہوتے ہیں تو آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پہر آپ کو سینہ طورہ سا بڑھا کرنا پڑے گا شبہ شریف کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین بننے سے ان کے کیسوں کے کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ اس حق میں ہیں کہ شبہ شریف صاحب کوئی چیئرمین بنائے بلکل ہم اس حق میں ہیں کہ یہ بن جائے اور اس طرح کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹیا بنے ابھی تک ایک بل آیا لیے سٹینڈنگ کمیٹیا جب پتاکی سٹینڈنگ کمیٹیا نہیں بنیں گے آپ کوئی آپ کوئی بل جو ہے وہ ٹیبل نہیں کر سکتے ہم چاہتے کہ یہ کام ہو جائے بلکل صحیح ہے آپ کی کی زب نہیں کہ شبہ شریف نہیں اس کے ایک مسئلہ ہے جس میں نے امران خان صاحب نے خود اس کا اظہار کیا کہ مجھے تو بتانا پڑتا ہے کہ میں حضیر اعظم ہوں آپ ان لوگوں نے پوزیشن سے نکلنا چاہیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم لائے گئے ہیں یا آئے گئے ہیں لیکن اب ہم حکومتیں میں چیپ اگزفٹی ہوں چلے آپ یہ میرا کام ہے ایک تو ایک تو دیکھیں ایک تو یہ کلریفیکیشن میرے خیال میں ہمیں ضرورت نہیں ہے الیکشن کل پھر ہوگا تو انشاءاللہ ہم پھر جیت کے آنگے یہ اس میں کوئی وہ نہیں جہاں تک تین مہینے کی بات ہے ہم اپنے عوام سے رائے سارے ٹیلیویجنز نے اب بھی لی ہے الحمدللہ اب بھی پرسنٹیج جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہے دوسری بات جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہے مجھے بتائیں جو جس بندے پہ کرپشن کے الزامات ہو جو کرپشن میں اور جس حکومت کے وقت کے پیراز ہوں وہ آپ آپ کہتے ہیں جیٹان بھائی کو میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلے سے بندے میں چار سال میں چار سال مجھری دپا تو مجھری دپا ہے میری عرض سن لیں چھٹان بھائی چھٹان صاحب کو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں چار سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں اور اس مجھے پتا ہے جب چودری نصار کے ساتھ بیتا تو ہم اس وقت ہے اور جب ندیم افضل چند بنا تو اس وقت بھی میں اسی لئے یہ روایت ہے یہ کوئی رولز اور وہ نہیں ہے اور مجھے ایک چیز میں آپ سے ایک چیز بچانا پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک غلط کام میں نے کیا ہوگا آپ اس یا میرے 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 فیملی نے کیا ہوگا آپ اس میں مجھے سالس بنائیں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہا ہاں یا نا مجھے یہ بتا دے بالکل نہیں بنائیں گے لیکن کیے پی کے میجر چیز میں بنے وہ مشتاق غنی صاحب بنے ہم جو پہلے بھی حکومت میں ہیں صحیح بات ہے اس بندے کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن نہیں بنائیں گے دیکھیں اس نے امران خان صاحب ایک بندہ جو جس پہ نیپ کے کیسز ہوں جو کرپٹ ہو جو جس نے غلط پیسے غلط طریقے سے کھایا ہوں اس پہلے بات ہوگی ہے جس پہلے بات ہوگی ہے جو بندہ دیکھیں کوئی کرپسن ثابت نہیں ہوئی جس پہ کرپسن کا اعظام وہ اسے کرپٹ کہنا جو ہے یہ بزاتے خود میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کرپسن کے اعظامات میں نمبر دو نمبر دو یہ ہے میں خود سوہ تین سال میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ سید خرشید شاہ چیرمن تھے جب ریلیجیس افیرز منسٹری کے معاملات پیش ہوتے تھے تو وہ اٹھ جاتے تھے کہ چونکہ میں اس کا رہا ہوں منسٹر اس لیے میں نہیں سنو گا اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے میری بات سنو گے ساری پارٹیاں اگر میری بات تو سن لے نواز شریف اس کا بھائی اس کا پرائیم منسٹر کا اگر اگر ان کے دور کی بات آ جائے اب اگر ان کے دور کی بات آئے گی تو شہباز شریف یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری حکومت کے دور کا ہماری حکومت کا پیرا ہے میں اٹھ جاتا ہوں باقی چیرمن یہ بن جائیں گے آپ دیکھ لیں آپ یہ روایات ہیں یہ روایات یہ نہیں بن جائیں گی یہ روایات یہ ہے کہ آپ اس ساملس کا محل بہتر کرنا ہے دیکھیں یہ ایک اگر یہ خود ہی اس کا حصہ ہی بن جائیں گی نہیں اللہ خیر کر لیں گی آپ کو بتائیں گے اللہ خیر کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ ساتھ دیتا ہے جو اپنا ساتھ خود دیتے ہیں جو غلط حصولوں پر چلیں گے ان کا خلاب ہی نہیں ساتھ تو کیا ہم ابھی جو سامنیس کا محول ہے وہ محول لیجسلیشن کیلئے ساتھان ہے پہنی سپنا ہکارے وزیراعظم کی تہین کو تو پکرو پہنے اپنے وزیراعظم کی تہین کو علیمہ خان کو پکرو علیمہ خان کو پکرو پہنے یہ حکومت کسی طرف آپ کے ساتھ ہم وہ کریں گے ہمیشہ اپوزیشن کا کام یہ کہ گروہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو اٹھنڈا کریں یہ پتہ نہیں کہ ملاوان بردرس کو نہیں بنانا چاہا ہے اب نادیا ان کے عزراء کیا ہی باتتے ہیں ان کے عزراء پارلیمان میں آکے لوگوں کو گالیا دینا شروع کرتے ہیں کس کو گالیا لیے ہیں کس نے جو رہے کس نے داک ہوئے ان کے منسٹر کو تاریخ میں پہلے بار سینٹ کی چیئرمن نے سینٹ میں آنے سے بین کر دیا اس سینٹ کی چیئرمن نے جو پیٹیائی کی جماعتوں کا سینٹ بات کے ہیں اگر غیر پالیمانی الفاظ میں کبھی بھی اس کو وہ نہیں کر سکتا کیوں بھی وہ مختصرا یہ کہ جب آپ نے عوامی نمائندے ہیں تو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے اور لیجسلیشن کرنے کے لیے وہ اس لیے لیجسلیشن کرنی ہے کہ عوام کی فلاو بیبود کے لیے ان کی بہتری کے لیے قانون سازی وہ قانون سازی اس صرف تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اپوزیشن کا ساتھ نہ ہو اپوزیشن اسیمبلیز کا محول بہتر بنانا ہوگا اور یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے اب وہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ ان کو خود سوچنا ہوگا پویان سے دیجئے نادم عزق کو اجازت اللہ آپ ہے